ہمارے لوگوں کا دین ہے اور جب ان کے لوگوں کا دین ہے تو ان کے حق ادھکار کے لیے ہم کیا لڑائے لڑ رہے تو کیا ہم گناہ کر رہے ہیں بتائیے ہم اپنے لوگوں کے لیے لڑائے لڑ رہے کیا ہم گناہ کر رہے ہیں نہیں لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جاک رکھ کر کے آگے بر رہا ہے تو اس نے ہمیں دروٹ پہ لان دیا ساتھیوں اس بار بھی میرا نعرہ تھا آپ لوگوں کے گاؤں میں آ کر گاؤں گاؤں میں گھوم کر ہاتھ میں گنجا جل لے کر ہم نے سنکلپ لیا اور آپ نے بھی سنکلپ لیا کہ ہم اپنے بچے کے لیے اپنے پارٹی کے بھبیس کے لیے ہم لوگ لڑائے لڑیں گے آرکشن نہیں تو گٹ بندن نہیں اور گٹ بندن نہیں تو بھوٹ نہیں اس نارہ کے ساتھ ہم مجھگوٹی سے کھرا ہے ساتھیوں ہم کو بھی ایک سٹ دے رہا تھا کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ آ جائیے لڑ لیجئے ہم نے کہا بھائی بے گر آرکشن کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا آرکشن دیجئے تب کام ہوگا ورنہ کام نہیں ہوگا اور وہ ایڈی بھی ہو گئے تھے ڈیسمبر مہینے میں گرہ منتری جی نے کہا کہ ہم آرکشن لاغو کرتے ہیں ہم آپ کے سیتھ کال ستر میں ہم بجٹ پہ لائیں گے بجٹ شیشن میں آپ پٹل پہ لائیں گے اگلی سرکار بنے گا تو آرکشن لاغو کریں گے لیکن اتنے میں کیا تھیا نتیج جی کو پلٹ کلا لیے جو تیجسوی جی کے ساتھ سرکار چلا رہے تھے نتیج جی کو کیسے کر کے لے آئے اور اس کو لگا کہ ہم نتیج کمار کو لے آئے ابھی نسات بندہ نونیا ملاہ کا بیٹا کا ہمیں ضروری نہیں ہے ہماری حساب سے رہنا ہے تو رہو ورنہ آپ بات مت کرو آپ کو ہم ایک سیٹ دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے لیکن ہماری لڑائی تو وہی ہے ہم یہاں صرف چناب لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے بہنبائی سے صرف راجنیت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے ہمارا دس سال پہلے جب ہم آئے ہمارا ایک ہی لکش تھا کہ نسات کو آرکشن دلانا اور آج بھی میرا ایک ہی لکش ہے کہ نسات کو آرکشن دلانا اس کے لیے جتنا بھی ہمیں سنگھرز کرنا پڑے گا ہم سنگھرز کریں گے لڑائی لڑیں گے سिب جروری ہے کہ آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے ساتھیوں آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے شرح یہی جروری ہیں جس لئے ساتھیوں ہم لوگوں نے لالو پرسادی عزیدی کے بچار دھارا کو ماننے والے لوگ ہیں آج ہم لوگ دونوں بھائی مل کر پڑے بھی ہار میں سنگھرز کر رہے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں لالو پرسادی عزیدی کو بچار دھار دھارا آگے بڑھ رہے ہیں جس لئے ساتھیوں آپ لوگ مجبوتی سے انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ کھرا ہوئے اور آنے والا سمیے میں جو ہماری لڑائی آرخشن کا دللی میں سرکار بنا کر ہم لوگ آرخشن لاغو کریں گے ساتھیوں آرخشن لاغو کریں گے سب ضروری ہے آپ بیحار میں 40 کا 40 شیٹ جتائیے اپنے چھتر میں آپ کے لوگ پڑی یہ ضروری ہے آپ بیحار میں 40 کا 40 شیٹ جتائیے اپنے چھتر میں آپ کے لوگ پڑی یہ پرتیاسی بہن ارچنا جی ہے ان کو بھاری متوں سے بجائے بنائیے اور دلی میں جب ہمارے چندہ بلند ہوگا مجھگوٹی سے ہم لوگ کام کریں گے ساتھیوں یہ بھائیت پا والا کسی گھری پچھرا کا نہیں ہے آپ سب کو پتا ہوگا جب نتیز نمار جی لالو جی کے بچار دھاروں کو مان کر تجسوی جی کے ساتھ جب سرکار بنائیں تو آپ دیکھئے دو پریورتن ہوا ایک ایک تو لاکھوں یوبا کو نوکری ملا اور دوسرا ساماج کنیائی کو مجھگوٹی دینے کے لیے جاتی آدھاریت گنہ کیا گیا اور جب جاتی آدھاریت گنہ کیا گیا تو ہوتی پچھرا ہو پچھرا ہو دلیت ہو مہادلیت ہو آدیباسی ہو سبھی کا آرکشن بڑھا کی نہیں بڑھا آرکشن بڑھا کی نہیں بڑھا اس لیے بڑھا کیونکہ وہ لالو پرساہ جی کا بچار دھارا والا سرکار تھا اس نے پہلے بھی نتیز جی سترہ سال سے تھے پی جے پی ہے لیکن آرکشن بڑھا نہیں بڑھا وہ تو چاہتے ہیں کہ آرکشن ختم کر دے ساتھیوں وہ نہیں چاہتا ہے کہ گریب پچھرا تو آرکشن ملے تاکہ اس کا بیٹا سر اٹھا کے جیئے اس لیے ساتھیوں ابھی بھی وہ نعرہ دیا ہے چار سو پار تاکہ دیش کا سمیدھان کو بدل سکے یہ نشید طور پر آپ لوگ کو سمیدھان کے لیے لائے لڑنا ہے اور اس کو چار سو پار کا جو نعرہ ہے اس کو دو سو کے اندر میں آپ سبی کو ہم سبی کا کرتب ہے سمٹ دینا ہے ساتھیوں اور جب دو سو کے اندر میں رہے گا تب ہمارا سمیدھان سرکشت رہے گا ساتھیوں اس لیے مجھگوتی سے پارٹی کے ایک ایک نیتا سیکروں نیتا آپ لوگ لگے ہیں پچھلے دس سال سے ہمارے ساتھ محنت کر رہے ہیں آج آپ کو ضروری ہے ابھی دس دن کا سمائے ہے ایک ایک گاہ میں جائیے ایک ایک ڈولا میں جائیے ایک ایک محلہ میں جائیے اور ہمارا آتی جسی جی کا سندیز کو پہنچائیے اور ایک ایک بھوٹ کو ہاں جوڑکا پیٹ جوڑکا ایک ایک کرچ کرتا کو اپنے اپنے گھٹ بندن کو پرتیاسی کو بھوٹ دلانے کا کام کیجئے تب جا کے آپ کا سر اوچہ ہوگا ساتھیوں تب جا کے آپ کا سر اوچہ ہوگا بہت بہت دھنیواد تمام ہمارے پارٹی کے جتنے کی گھٹ بندن کے نیتا اپس دیت میں ہیں آپ سبی بھی کارچکارم ہے